کیا سچ مچ بندے والے ہیں سلمان خان ہماری پیادی شہناز کورگل کے ہونے والے پتی جی ہاں دوستو کیونکہ اس وقت جو جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے اور جو فوٹوز اور وڈیوز ہم اس وقت سوسل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اسی یہ صاف ہوتا ہے کہ سلمان اور شہناز کورگل کی نزدیکیاں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں شہناز کورگل بھلے ہی سلمان خان کو سر بلاتی تھی پر آج سلمان خان کے لیے شہناز کورگل کے دل میں دھیر سارا پیاد نظر آ رہا ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں جب ارپیتہ خان نے عید کی پارٹی دی تھی اس دوران جس طریقے سے سلمان خان اور شہناز کورگل کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا گیا اور جس طریقے سے یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے باہوں میں باہر ڈال کر ہست مسکرا رہے تھے اس سے صاف تھا کہ آنے والے وقت میں ان دونوں کا ریلیشن ایک نیا موڑ لے سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ کبھی عید کبھی دیوالی جو کہ سلمان خان کی اپ کامنگ موڈی ہے ایسے اپ کامنگ موڈی میں بولی وڈ انڈروسٹی کی فیمس ایکٹریس ہے سارا ستاریا کو رکھا گیا تھا پر سلمان خان نے اس فیمس ایکٹریس کو ہٹا کر شہناز کورگل کا نام چنا ہے بتا دیں کہ اس فلم میں شہناز کورگل جو ہے وہ سلمان خان کی ہیروین کے روپ میں نظر آنے والی ہیں جو کہ شہناز کورگل کے فانس کے لیے بہت بڑی بات ہے شہناز کورگل بولی وڈ میں ڈیبیو کرنے والی ہیں اور وہ بھی سلمان خان کی ہیروین بن کر دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سلمان اور شہناز کورگل کی نزدیکیاں ہیں اسے بڑھ جانا چاہیے کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے شیئر ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر آپ ان دونوں کی جوڑی کو پسند کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو میری جان کاری اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اس ویڈیو کے مادی ہم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادی ہم سے پرابت دیں اس بات میں کتنی سچائی ہے پوچھتے کرنے ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افوہو کو فیلانا ہمارے چینل کا ادھے سے آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے ہمیں دھنیوار